بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حل پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے دنیا کا کوئی دکھ غم رنج آپ کی زندگی میں کبھی داخل نہ ہو تو اب آج ایک میرے گھر کا فرد جو ہے وہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے کسی کے گھر گیا ہوا تھا تو وہ واپس نہیں آرہا تھا تو میں نے اس کو فون کیا کہ آپ واپس گھر آ جاؤ تو اس نے فون پہ جو میرے ساتھ بات کی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جا کر کہ اس نے وہ کون سی بات تھی جو اس نے مجھے فون پر کی اور میں اسے لینے کے لیے نکل بڑھا ہوں تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کیوں نہیں آرہا اور اس نے فون پہ میرے ساتھ بات کی کی اچھا جی تو ابھی ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرواتے ہیں جو جس نے فون پہ میرے ساتھ جو نا وہ بات کی اور میں اسی وہ لمحے جو یہاں پر پہنچ گیا جی گھر نہیں جانا گھر کیوں نہیں جانا ہم 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 پاپا کے پاس نہیں جانا کیا بات ہے کیا ہوا ہم بتاؤں کیا ہوا ہے ہم ہم تو بات ہوئی ہے ہم ناراض ہو کسی بات سے بات تو کرو ناراض ہو ناراض ہو ناراض ہو بتاؤ تو صحیح چلیں گھر ہیں ہم 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 نے کہا ہے ہم ہم ایک پاس بھی نہیں جانا اب آپ سمجھیں جی اس کو یہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے یہاں پر آئی ہوئی ہے اور جب اس کو فون کیا تو اس نے فون پہ مجھے کہا کہ میں نے مامو کے پاس ہی رہنا ہے میں نے گھر نہیں آنا اب کیا ریزن ہے یہ نہیں پتا اس کی آنکھیں دیکھیں اب یہ رونا شروع ہوگی یہ اور فون پہ بھی اس نے ایسی بات کی تھی ہاں جی کیا کہا جی بیٹی میرے کو کچھ بھی نہیں کہا نہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی پتا کچھ تو کہا ہوگا ہمارے کوش بھی نہیں کہا ایسا چلے اچھا چلو نہیں چلتے بات تو کر لو بات تو کر لو نہیں چلتے بات تو کر لو بات بھی نہیں کرنے اچھا نہیں لے کر جاتا بات تو کر لو بات تو کر لو ایسے ایسے نہیں لے کر جاتا کہہ جو رہا ہوں نہیں لے کر جاتا نہیں لے کر جاتا بیٹے اب دیکھ رہے ہیں جی اب اس کی ریزن نہیں مجھے سمجھ آ دی کیا آگیا اب بات کیا ہے کیا ہوا ہوا کیا ہے بتانا ذرا کیا ہوا ہے کس نے نہ لیا آپ نہیں ہو کس نے نہ لیا آپ ہی نے خالہ نے اچھا نہ جانا بات تو کرو بات تو کرو بیٹھے نہیں جانا بولو کیا ہوا ہے بتاؤ نہیں بتانا اچھا نہ رو نہ رو رونا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر نہیں دیکھنے وہ کارٹون کارٹون نہیں دیکھنے کمپیوٹر پہ اور موبیل پہ رنگ بغیرہ وہ بھی نہیں دیکھنے یہاں پر رہنا ہے کس کے ساتھ مامو نہیں آرہی تھی کھالا کدھر ہے کھالا کدھر ہے گھر میں اب بات بتائیں جی کیا کریں یہ میری سب سے لادلی بیٹی ہے ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی سب سے زیادہ لادلی ہے اور اب یہ 48 گھنٹوں سے مطلب دو دنوں سے یہ دوسرے گھو میں اس کی خالہ رہتی ہے وہاں پر آئی ہوئی ہے اب یہ واپس گھر نہیں جانا چاہتی اب آپ سمجھاؤ اسے یہ یہاں پر پریشان ہے اور ہم گھر پر پریشان ہیں اس کے والدہ اس کی کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کو لے آؤ میں اداس ہوگی ہوں اور یہ جانے کو راضی نہیں ہے پچھلے 20-25 منٹ ہو گئے جی مجھے اس کو راضی کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ چلو ماما بھی جو ہے وہ بھی اداس ہو رہی ہیں بھائی ایک وہ بھی اداس ہو رہا ہے میں خود اداس ہوں لیکن یہ جانا نہیں ہے چلے نا بیٹا گھر چلتے ہیں آپ سے کسی نے کچھ کہا تو نہیں ہے نا بیٹے کچھ کہا ہے کیوں نہیں جانا چاہتی ہو کیا مسئلہ کیا ہوا امی آگا دمی آج ہمیں امی بیٹی ہو رہی ہیں امی نے کہا ہے آپ کی امی نے کہا ہے کہ ایزہ کو لے آؤ تو پھر ہم آج ایک دن کر رہیں گے تو کل پھر ہم سارے جو ہے نا سارے لوگ پھر ہم آ جائیں گے اندر کل ہم آ جائیں گے نا بھائی بھی آئے گا میں بھی آؤں گا امی بھی ساتھ آئے گی چلتے ہیں نا بیٹے نہیں چلتے کیا کہتے ہیں چلیں اب کیا کرو جی اس کی آنکھوں میں آنسو میں ویسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور اب یہ مسلسل رہی ہے کہ میں نے گھر نہیں جانا ادھر ہی رہنا ہے کالا اور مامو کے پاس اب کیا کرو میں آپ نہیں یقین کرنے تو میری آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں میں اس کی اداسی نہیں دیکھ سکتا اس نے مجھے فون پہ کہا کہ بابا میں نے ادھر ہی رہنا ہے میں نے گھر نہیں آنا تو میری جو میں سوچ رہا تھا کہ چلو شام کو چھوڑ جائیں گے اور تھوڑی دیر بعد فون کرتا ہوں وہ چھوڑ جائیں گے اور وہ خود کہہ رہی ہوگی کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ تو لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جانے کی وجہ سے رو رہی ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے بچے گھر میں یا گھر واپسی پہ روتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں گھر سے اور یہ واحد بچی ہے جو گھر سے کل سے ادھر آئی ہوئی ہے لیکن اب بھی گھر واپس جانے سے گھبرا رہی ہے اور اس نے جب سے میں آیا مجھے دیکھ کر یہ رونے سٹارٹ کر دیا اس نے کہ مجھے لینے کے لئے آگئے ہیں اب پتہ نہیں کیا دل لگ گیا اس کا یہاں پر ہے تو یہ بھی ایک گاؤں ہمارا بھی گاؤں ہیں وہاں پر تو اس کو اور بھی زیادہ سہولیات تھی نا مطلب یہ کمپیوٹر اکثر یوز کرتی رہتی ہے اس پہ یا اپنے کارٹون وغیرہ دیکھتی ہے اور یہ موبائل پہ اکثر اپنے کارٹون وغیرہ دیکھتی رہتی ہے چلے نا بیٹا نہیں چلتے ہیں بیٹا پھر آ جائیں گے پھر آ جائیں گے نازی آ جائیں گے مچھا آ جائیں گے میں کہہ رہا ہوں نا ہم سب آ جائیں گے نہیں جانا اچھا اب بات یہ ہے کہ پورے گھنٹے کی جتوجہد کے بعد اب اس کی کھالا نے بہت زیادہ سمجھا بجھا کر اس کو موٹسیکل پہ بٹھا دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ رو رہی ہے لیکن اب اس کا جانا ضروری ہے کیونکہ اس کی امی وہاں پر پریشان ہے تو تو پھر آ جانا نا بیٹا کپڑے لے کر آ جانا ہے کپڑے اپنے ساتھ لینا اور ساتھ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے آ جانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں جو ہے اسے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ ہمارا اپنا جو ہے وہ گزارہ نہیں ہوتا ہے اس کے باگر ہے اور اب بڑی مشکل سے میں اسے لے کر جا رہا ہوں یہ مسلسل ہو رہی ہے یہ دیکھیں لیکن اب کیا کریں گھر تو جانا ہے نا ایزا رانی اب چھوپی کرو نا بیٹا اب کیا مسئلہ کیا ہے اب چھوپی کرو نا بس کرو اب اپنے گھاری کی گھار ہے نا بیٹا اپنے گھاری تو جا رہے نا دوسرے گھار تو نہیں جا رہے نا اپنے گھاری جا رہے نا تو پھر کیوں وہ اتنا رو رہی ہو اب چھوپ کرو بیٹا بس 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 میں ابھی بیٹی کو نا اب میں نے میں نے نا بیٹی کو کیا لے کر دینا ہے کیا لینا ہے کیا لینا ہے کیا لینا ہے کھلونے لینے کھلونے کھلونے لینے آپ کامرس بس میں ضرور بتانا جی ہم چار کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ ابھی کر کے گھر پہنچ گئے ہیں لیکن اس کا رونا باندھ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا تو آپ کامرس بس میں ضرور بتانا کیا آپ بچمن میں ایسے ہی تھے کیا آپ بچمن میں ایسے روتے تھے جب آپ اپنی خالہ یا اپنی پھوپو کے ہاں جاتے تھے تو کیا واپس گھر آنے پہ ایسے روتے تھے تو کامرس بس میں ضرور بتانا تو آج کا ویلوگ یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک سفدر مائی کو دیں اجازت اللہ نگے بان